جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جی ہندووں کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے بودھ ہیں کرسچن ہیں احمدی ہیں ان سب کے ساتھ بڑا ہی غلط طریقے سے بیوار ہو رہا ہے یہ سارے اٹھ کے وہاں سے بھارت آ جائیں گے نہیں آئیں گے 47 سے لے کے اب تک وہ یہی کچھ سہن کرتے آئے لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ ان کا لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہے مرنا جارنا جو بھی ہے ہم یہی کریں گے جو وہاں سے آئیں گے وہ کوکروچی آئیں گے اور جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم تو آئیں گے یہاں پر وہ آتے ہیں شرنارتی بن کر آپ کو حرانی ہوگی وہ یہاں پر سوہ لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ آئے تھے جو کیمپس ہیں وہاں پر رکے ہوئے تھے ایک سال میں ساٹھ ہزار سے بچے کر دیئے جیسے پکنک مرانے ہوں یہاں پر ہنیمون مرانے آئے ہیں وہ تو یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی تو یہ یہاں پر آئیں گے صرف پاپولیشن کو انکریز کرنے کے لیے کہ ہم نے جی گزوے ہندو کرنا ہے ہم ہندووں کو نہیں جینے دیں گے یہ وہ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں وہ یہاں پر جہادی پن کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں گے اب ان کا کیا کیا جائے گا کیا وہی جائے گا کہ جب عطی ہوتی ہے تو ان کے اوپر اسرائیل اور چائنہ سے سیکھ کر کوئی فارمولیس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اب بھارت میں وہی چیز شروع ہوگی ان کی جو جہاد کی فیکٹری جہاں سے شروع ہوتے ہیں ان کے اوپر روک لگنی شروع ہو گئی ہے یوپی ہے سام ہے وہاں پر ایمپلیمنٹ کر دیا ہے چیزوں کو سی اے لاغو ہو گیا ہے سبی کو جائن دوستوں آپ سبی کا حردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشرا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج کے لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی پترکار آرزو کاسمی کو جن کے سپیشل گیسٹ ہوں گے سمیت جین صاحب جو ایک زبردست جیو پولٹیکل ایکسپورٹ ہے وہ ہے تو بھرتے مور کے پر وہ چائنہ میں رہتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہوگی جس میں یہ دونوں بات کریں گی ہمارے پیارے دیش بھارت کے بارے میں اور خاص کر بھارت اور بنگلہ دیش کے رشتوں کے بارے میں اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ تو یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو بھی لے گا تو اسے انترک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسٹرائب کر دیں تاکہ ہم آپ نے اسی لیٹسٹ اور نولیجبل ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انتمس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت جو کچھ ہوا لازٹ ویک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقیناً جو وہاں کی پرائیو منسٹر تھی انہوں نے ریزائن کیا اس کے بعد وہ بھارت چلی گئی تو ایک دو لوگوں سے میری بھارت میں بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں اسی قسم کے پرابلمز رہتے ہیں تو اس میں لوگ جو ہیں وہ بھارت بھی آ سکتے ہیں یعنی بورڈر جو ہے وہ اس طرح سے تو آپ کے خیال سے کیا سچویشن سملے گی آپ کو لگ رہے کہ نہیں وہاں سے لوگ اٹھ کر بھارت میں آ جائیں گے اور پھر یہاں کیسے سنبھالا جائے گا روکا کیسے جا سکتا ہے اس کے دو طرح کے انسر ہیں دونوں کو میں لگ لگ کر کے آپ کو سنجھاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھائیو دیش میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا اس کو بڑا ہی دردناک سینز ہمارے سامنے آ رہے ہیں بٹ وہاں پر بھی جو آرمی ہیں انہوں نے پاکستان کی آرمی سے سیکھ لیا ہے کہ ڈائپر کیسے چینج کرنے ہو انہوں نے بھی وہاں پر ڈائپر چینج کرنے شروع کر دیئے ہیں ابھی بنانے نہیں شروع کیے وہ بھی لگتا ہے وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں گے ابھی نیا نیا ڈائپر ڈالا ہے ایک آدمی کو جو کی خود لبرانڈوں کے ہاتھوں میں بھکا ہوا ہے سوروش فا پالتو ہے کلنٹن اوباما کے ساتھ بڑے اچھی گھنشت دوستی ہے اس کو ڈائپر ڈال کے انہوں نے بٹھا دیا ہم تیرا چینج کر دیں گے دو تین مہینے کے بعد جیسے ہی انٹریلیم گورنمنٹ چینج ہوگی تو کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان سے سیکھ لیا کہ کس طرح سے ڈائپریں نیپریاں چینج کی جاتی ہیں ناک بھی پہنچنا شروع کر دیا ہے اب اس کے بعد جو وہاں سے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جی ہندووں کے ساتھ بڑا گلت ہو رہا ہے بودھ ہیں کریشن ہیں احمدی ہیں ان سب کے ساتھ بڑا ہی غلط طریقے سے بیوار ہو رہا ہے یہ سارے اٹھ کے وہاں سے بھارت آ جائیں گے نہیں آئیں گے 47 سے لے کے اب تک وہ یہی کچھ سہین کرتے آئے لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہے مرنا جڑنا جو بھی ہے ہم یہی کریں گے جو وہاں سے آئیں گے وہ کوکروچی آئیں گے اور جو وہ جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم تو آئیں گے یہاں پر وہ آتے ہیں شرناتی بن کر آپ کو حرانی ہوگی وہ یہاں پر سوہ لاکھ یا دیڑھ لاکھ آئے تھے جو کیمپس ہیں وہاں پر رکے ہوئے تھے ایک سال میں ساٹھ ہزار سے بچے کر دیئے جیسے پکنک مرانے ہو یہاں پر ہنیمور مرانے آئے ہیں تو یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی تو یہ یہاں پر آئیں گے صرف پاپولیشن کو انکریز کرنے کے لیے کہ ہم نے جی گزوے ہندو کرنا ہے ہم ہندووں کو نہیں جینے دیں گے یہ وہ مائنسیٹ والے لوگ ہیں وہ یہاں پر جہادی پن کے مائنسیٹ کے لوگ آئیں گے اب ان کا کیا کیا جائے گا کیا وہی جائے گا کہ جب عطی ہوتی ہے تو ان کے اوپر اسرائیل اور چائنہ سے سیکر کوئی فارملے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اب بھارت میں وہی چیز شروع ہوگی ان کی جو جہاد کی فیکٹری جہاں سے شروع ہوتے ہیں ان کے اوپر روک لگنی شروع ہو گئی ہے یو پی ہے سام ہے وہاں پر ایمپلیمنٹ کر دیا ہے چیزوں کو سی اے لاغو ہو گیا ہے اینر سی آنے والی ہے ان کو لات مار کر پچھوڑے میں ان کو واپس اسی کورے کے ڈھیر میں بھیجا جائے گا جہاں سے یہ آ رہے ہیں ممتب اینر جی تو کھہ رہی تھی کہ کچھ ٹائم پہلے تک کہ جی اگر کوئی پریشان ہے بھلا دیش میں تو وہ یہاں آ جائے ہم پناہ دیں گے جس دن جب تک وہ خود پریشان نہیں ہوئی تھی تب تک وہ بول رہی تھی کہ جو باقی پریشان ہے آ جائیں اب اس نے لیٹسٹ جو نیوز ہے جب بھی جیسے ہی اس کو پتا لگا کہ وہاں پر ہندو کی لڑکیوں کی ساریوں کی اوپر ہاتھ ڈال دیا ہے اس کو لگا بھی میری بھی کہیں ساری پہ ہاتھ لگا کر کہیں میرا حلالہ نہ ہو جائے تو اب اس نے بولان شروع کر دیا کہ بھئی مجھے اپنا حلالہ نہیں کروانا ہے اس لیے میں موڈی جی جو کہیں گے میں وہ ہی کرنا کی تو اس نے بھی پنجابی بولنی شروع کر دیا جو پہلے بہتی تھی بنگالی اب ممتہ بانو نے ہندی نہیں پنجابی بولنی شروع کر دی موڈی جی تو اسی جو کہوں گے میں کرنو تیار ہے گی ہیں میں توڑے نال ہے گی ہیں ایسے بول رہی وہ اور وہ بول رہی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بارڈر کو سیل کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ویڈیو آپ وہاں سے اگر ہندوز آتے ہیں ان کو بسانا چاہتے ہیں آئی ایم ویڈیو اور وہاں پہ انہوں نے آئی جی کو چینج کر دیا سینڈر گورنمنٹ نے اس نے اوف تک نہیں کری آپ نے کوئی بھی لیٹس سٹیٹمنٹ ممتہ بانو کی طرف سے آپ نے نہیں سنی ہوگی یعنی کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ جو آگ آج بینگلہ دیش میں لگی ہے وہ اس کی ساری تک آئے گی اور محلے میں کھڑے ہو کر اس کا حلالہ کیا جائے گا اب وہ پیچھے ہڑ گئی ہے سر آپ کو پتہ ہے حلالہ کیا ہوتا ہے جو آپ وار وار بول رہے ہیں نہیں نہیں آہ you don't know leave it نہیں میں یہ یہ بول رہی ہوں کہ آہ چائنہ میں جو گورنمنٹ ہے چائنہ کے جو پریزیڈنٹ آپ اپنے خیال سے وہ بنگلہ دیش اور یہ سارے ریجن کو یہ لوگ دیکھتے ہیں یا بس اپنے میں وہ نوڈل نوڈل بنانے میں لگے رہے ہیں ہاں وہ نوڈلز کا یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا وہاں کہاں پہنچ کے ختم ہوا یہ سمجھ نہیں آتی تو اس ایڈیا میں بھی انہوں نے نوڈلز پکا لیے ہیں یہ جو چھالا کوئی بنگلہ دیش میں سیاپا آپ نے دیکھا ہے اس کی تاریں کہاں سے جھوٹی ہیں کیسے اس کو play کیا گیا یہ نوڈلز کی گیم آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی جو لیٹس نیوز مجھے بھی پکا لگی ہے کہ پہلے وہاں پر پروٹس شروع کروائے گئے ایک دو مہینوں سے پرولم چل رہی تھی آپ کو معلوم ہے پہلے بھی یہاں پر ٹیکسٹائل ملو والے تھے بنگلہ دیش میں انہوں نے بھی سٹائک کری تھی پورے کنٹرے میں آگ لگائی تھی جبکہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری میں سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ بنگلہ دیش کے اندر ہے ایکانومی رائز ٹیکسٹائل کے کرن کر رہی ہے اسی میں آگ لگائی گئی پہلے ایلیکشنز کے دوران اس کے بعد سیڈنٹس کو پھڑا کیا گیا جب یہ سارے پروٹیسٹ ہو رہے تھے شیئر کسینہ نے کہا کہ ملٹری کو تم بورڈر کو چھوڑو گولی مورو بورڈر کو تم آؤ اور کنٹری کو بچاؤو اور آرمی وہاں سے آ کر ادھر آگئی اور یہ چائنہ چاہتا ہوتا کہ آرمی یہاں سے ہٹے اور میامار سے روہنگیاز کو انہوں نے بینگلہ دیش میں آنے دیا ہے یہ وہ ریڈکلائز لوگ ہیں جو وہاں پر گند ڈال رہے تھے ان کے بکری والی داڑی کاٹی جاری تھی بندر والی ٹوپی ڈالنے کی یادت نہیں تھی میامار میں وہ وہاں سے نکل کر بینگلہ دیش آگئے ان کو تارگیٹ دیا گیا تھا ایک ہی کہ تم نے شیئر خسینہ کی گورنمنٹ کو گیرنا ہے کیونکہ اس کی بھارت کے ساتھ نزدیکیاں ہے تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو آگے صرف ایک پروٹیسٹرز تھے جو پیچھے پتھر مہ پھینکے جنہوں نے پیٹرول بام پھینکے وہ سارے روہنگیاز والے تھے جو انہوں نے وہاں پر آ کر آگ لگائی ہے وہ سٹوڈنٹس آگ ویسی نہیں لگا سکتے وہ تیک جوش میں ٹھیک ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا پیچھے ہڑ گئے جانے بی بام پھینکے گئے روہنگیاز کی طرف سے بڑا ہی پلانٹ ویسی یہ کام ہویا ہے یہ نوڈلز آپ کو آج سمجھ آئیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں جا کے ختم ہو رہے ہیں ختم جو چائنہ کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوڈلز شروع ہوئے تھے میامار سے ختم بڑھاتے جا رہے ہیں یہاں سے فیکٹریز بند کرتے چائنہ سے وہ بھارت جا رہے ہیں تو ان کو روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے یہ جو نوڈلز ہیں روہنگیا نام کے میامار سے بینگلہ دیش میں آگے لگاتے پاکستان بھی جائیں گے اور بھارت آئیں گے تاگیٹ بھارت ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ لیکن کچھ سال پہلے تک اگر میں چھ سال پہلے کی بات کروں تو چائنہ میں بزنس کرنے لوگ بہت سمجھتے تھے کہ یہاں پر بزنس کریں گے تو اچھا چلے گا پاکستان کے بہت سے پولیٹیشن ایسے ہیں جنہوں نے چائنہ میں جا پیسہ انویسٹ کیا چائنہ کی چائنہ کی چائنہ کی بری حالت ہوئی ایک یہ ریزن کارن جو کوویٹ کو فیلایا گیا آپ کے تو جو کوویٹ تھا میں آپ کے سرے بول رہا کی لیبورنٹری تو آپ کے کراچی میں تھی جہاں پر تیس تیس بھی بولا سر ہمیں اتنی بڑی ہو جائے گے بڑا سٹراغ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے چائنہ جو یہ سپریڈ کیا اس کے بعد یہاں پر انہوں نے چیز کری کہ ان کو پتا تھا کہ کوویٹ جان لے سکتا ہے کنٹری کو نیچے لے کیا سکتا ہے انہوں نے یہاں پر تین سال لکڈاؤن رکھا اور لکڈاؤن کا سیاپہ یہ ہوا کہ اکانوی چلی گئی اس کے بعد ایک اینٹی چائنہ سینٹیمنٹ پورے دنیا میں شروع ہو گئے ایک ایکسپورٹ کی آرڈر ملنے بند ہو گئے اور اینٹی چائنہ ہونے کے کارن اب ان کی حالت یہ ہے کہ جینے کے لالے پڑے پڑے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہاں پر ریال ایسٹیٹ کیا حال ہے تھوڑے دن پہلے میں یہاں پر ایک ریال ایسٹیٹ کی بڑی بڑی کمپنی ہے کیونکہ میں بھی یہاں پر ایک پر ایک ریٹس کم مہینے میں اور آج یہ حالت ہے کہ تین مہینے میں نہیں میں ریال ایسٹیٹ بول رہا ہوں کہ ریال ایسٹیٹ ہی آپ کمپنی کو آگے چلاتا ہے بھارت چندر بھی آج بڑی 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 کمپنی کیوں آرہی ہیں کیونکہ ملٹینی کمپنی بزنس بلتا ہے اس لئے کہتے نا کھ جو کالے کولے والے ہیں وہ کالے کو ہو ہوتے ہیں کبھی چوزو سالوں سے نہ صرف کوویٹ کے کارن ڈاؤن گیا ہے تھوڑا سا ٹرمپ نے بھی ان کی وات لگ تھی کچھ سننشن کر دی تھے کچھ ان کی اوپر ڈیوٹیز لگا دی تھی اور آگے جا کر نومبر میں اگر ٹرمپ دوبارہ آگئے تو میں پہلی بات بتا رہا ہوں انہوں نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ چائنہ کو گھٹنوں پہ لے آرہ آرہ گھٹنوں پہ ہے گھٹنے کہا جائیں گے مجھے نہیں سمجھ 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 آش کر ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور آرزو کازم جی سمجھ 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 ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کا سپورٹ جو ہے وہ بنگلدیشی ہندو